ہم اس وقت رسالپور میں پرویز مسیح صاحب اور اپنے جو یہ ہماری مسیح بیٹی ہے بین ہے ہماری کائنات اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ادھر مجود ہیں مایکل روز صاحب ہیں سرجی ہیں ہمارے ساتھ سیل انجل صاحب کیسر بھائی ہیں خورم صاحب ہیں میتھیو صاحب ہیں ہمارے جو بھائی ہیں ادھر کے لوکل سارے سب سے پہلے تو ہم اس بات کی پرزور مضعمت کرتے ہیں کہ جو یہ ہماری بیٹی کے ساتھ جو زیادتی کی گئی اس کی جو ہے وہ عزت کے ساتھ جو کھلوار کیا گیا سلمان نامی ایک شخص ہے جو اس کو فوم پہ بھی بلیک میل کرتا رہا اور پھر اس کو اغوا کیا گیا پہلے وہ اپنی والدہ کے گھر لے گیا ان کو اور پھر کسی نامانوم کسی اگر سے رشتدار کے گھر لے جا کر اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کو چاکووں کے ساتھ زخمی بھی کرتا رہا ہماری حقوم بالا سے آئی جی کی پی کے سے ایس ایچو رسالپور سے وزیر علا کے پی کے سے یہ مطالبہ ہے اور اپیل بھی کرتے ہیں کہ اس مظلوم فیملی کو انصاب فراہم کیا جائے اور جو بھی اس کے ملزمان ہیں میڈیکل ہونے کے باوجود بھی ابھی تک اس پہ کوئی اقفائیار درج نہیں ہو سکی اور جو لوگ ہیں جو وہ باعثر لوگ ہیں ادھر کے رسالپور کے وہ ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ان اداروں سے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ ہماری اس بیٹی کو تحفظ فراہم کیا جائے اور انصاف فراہم کیا جائے بیٹی آپ بتائیں ابھی آپ کیا چاہتی ہیں کیا کرنا چاہیے ان کے اخلاف کیا ان کو سزا نہیں چاہیے میں چاہتے ہیں مجھے انصاف چاہیے آپ پہلے ان کو جانتے تھے بزرگو آپ کچھ کہنا چاہیے بتائیں میں سر یہ کہنا چاہتا ہے کہ مطلب ہے کہ میری بیٹی کوئی رات نہیں تھی وہاں تو جب مطلب پی ایڈرس میں میں گیا ریکورٹ کرنے کے لیے اپنے ائر فورس میں میں نے ریکورٹ کی تو انہوں نے بھی رہے کہ یہ کیس مطلب ہے کہ سیول ہم بیچتے ہیں تو تم یہ کہنا میں علی صاحب کے پاس ہے یہ مورد علی صاحب کے پاس مطلب چڑے جاؤ وہ آپ کا کیس لے گا علی صاحب کے پاس گئے انہوں نے چھاپا مارے بندہ نہیں ہوا ہے یہ وہاں کے موجود نہیں تھا بندہ تو پھر ایک انہوں نے چھاپا مارے پھر دو دن دن کے بعد پھر میں گیا تھا اُدھر دوبارہ انہوں نے بولا کہ بھئی آپ راضی نامہ کریں میں نے بولا سر میں راضی نامہ کیا کروں انہوں نے بولا بھئی آپ غریب آدمی ہیں نہ تھانے اکچاری آپ مطلب نہیں جا سکتے تو آپ ایسا کریں کہ آپ راضی نامہ کریں میں نے اپنا فون مطلب بند رکھا ایک دن پورا ایک دن فون بند رکھا میرے گھر بندے آگے زبردستی انہوں نے دروازہ مارا انہوں نے بولا کہ زبردستی ہم تمہاری پورے گھر و انہوں کو اٹھا کے لے جائیں گے اتراجو یہاں پہ انگوٹھے لگا رہے ہیں صادق آغاز کے اوپر انہوں نے ہمارے سے انگوٹھے لگا رہے ہیں زبردستی انہوں نے آپ سے انگوٹھے لگا رہے ہیں ہم انپڑھیں جی وہ اوپر انہوں نے لکھ دیا کہ پانچ آکھ روپیاں لیا ہے انہوں نے چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک روپیا بھی نہیں لیا اور آپ کو انصاف چاہیے انصاف چاہیے مجھے مجھے پیسے نہیں چاہیے جی مجھے انصاف چاہیے میں غیرت والا ہوں میں غیرت نہیں ہوں جی جی مائیکل بھائی ابھی آپ ہمارے ایڈ گیٹ ہیں مائیکل صاحب دیکھیں انتہائی افسوسناک قبریں جو ہمارے ملک میں آج کل گردش کر رہی ہیں اور ہر روز ایک نئی صبح ایک نئی افسوسناک ظلم اور زیادتی اور اس جبر کی جو انتخاب جو ہے وہ ایک بھرپا ہے تو یہاں پہ جو ہم مجھود ہیں اس وقت جو ہے خیبر پکتونکا نشیرہ اور رسالپور تھانا کینٹ کی حدود میں یہاں پہ ایس اچو قاشر صاحب ہیں اور ہم جو ساری سیچویشن انہوں نے خود آپ کو سب بتائی ہے یہاں پہ یہ جو ہماری بیٹی مظلومہ کائنات بیٹی ہے ان کی سولہ سے سترہ سال عیج ہے اور یہ ان کو مزشتہ کئی دنوں سے وہ ایک سلیمان نامی شخص جو ہے وہ میسیجز کال کرتا رہا ہے اور پھر یہ جب کسی دکان پہ جاتی ہیں تو یہ بتاتی ہیں کہ وہاں پہ ان کو اپنے بائٹ پہ زبردستی ان کو بٹھا کر تو اغوا کر لیتا ہے تو جب ان کے والد صاحب ان کو ڈونتے رہے اپنے رشتداروں عزیز و قارب کے پاس تو یہ نہیں ملتے تو صبح یہ اپلیگیشنز ہی جب دیتے ہیں تو دس بجے کے ٹائم پہ ان کو ایک کال رسیب ہوتی ہے اور وہ اپنا نام پہلے تو ان کو نمان بتاتا ہے اور بیٹی کو بھی کائنات پولیس نے نمان بتایا ہوا جب یہ چیزیں بعد میں پتا چلتی ہیں تو اس کا اصل نام جو ہوتا ہے ابو سلیمان وحید کے نام سے ہے تو آئی جی خیبر پختون کان یہ پولیس میں نہیں ہے یہ بھی یہ غلط بتاتا رہا ہے اس کی انویسٹیگیشن ابھی مزید پینڈنگ بھی ہے تو اس کے بارے میں اوید آئلم ہے تو ابھی ہم خیبر پختون کان کے جو ہمارے آئی جی ہیں ہم ان کو بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ صاف اور شفاف اس واقعے کی ایف آئر کر رہے ہیں کیونکہ اب تک بہت افسوس ہو رہا ہے کیونکہ دیکھیں سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے جب کوئی سائل اپنی اپلیگیشن اپنی آواز اپلیگیشن لے کے درخواست لے کے جب پھانے آتا ہے تو فیل فور اس کی سب سے پہلی فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ اور اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن ہو تو سب سے پہلے تو اس کی ایف آئر کا مطالبہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا میڈیکل کی جو ابھی تک ریپورٹ ہے ایم این سی کی اس کو چھپایا جا رہا ہے کیونکہ بچی کے اوپر اس کا تشدد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر چاکو کے ساتھ بڑے بڑے ظلمانہ طریقے سے تشدد کیا گیا ہے تو اس کی بھی میڈیکل میں دفعہ الگ سے لگنی چاہیے اور 376 اس کے اوپر جو جناہ بن جبر جو کیا گیا ہے اس طرح سے وہ بھی کرنے چاہیے تو اس کے اوپر صاف اور شفاف اور اصل حقائق کو جانتے ہوئے ان کی ایف آئر درج ہونی چاہیے اور اس کے بعد ان کی صاف اور شفاف طریقے سے ان کی ایف آئر کاٹنے کے بعد دفعہ لگا کے اور ان کو تحفظ بھی افرائم کیا رہے تو یہ ہی ہماری مزاری شک میں ہو رہا ہے ان کو تحفظ بھی دلانا ہے تینکیو